پاکستان کے اندر یہ ایک ڈراما پیش کیا گیا ہے میرے پاس تم ہو اور اس وقت پاکستان کے اندر اس کی بڑی تشہیر بڑی تعریفات کی گئی لیکن میں نے اس کا انٹرنیٹ کے اوپر تفسرہ سنا اور اس کی کہانی کو اس سنی تو اس کہانی کو میں نے جب جائزہ لیا تو یہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر ہی وجود میں آیا ہے اور یہاں پر اسلام کے خلاف سازشے کرنا یا کوئی ایسا ڈراما بنانا کہ جس میں کچھ اسلامی جزیات کے اوپر زد پڑتی ہو تنقیص پڑتی ہو اور پھر ڈراما لکھنے والا بھی مسلمان بھائی ہیں اس کے ڈریکٹر بھی مسلمان بھائی ہیں اس کے عدقار خواتین عدقار ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور جب میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اس کی ڈراما کی تفسرہ سنا جائزہ دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا اس کی اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اندر زنا کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک مسئبت ہے ہماری رسومات اور ہماری بے تحاشا فضولیات نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اس کے مقابلے کی اندر زنا بہت آسان ہوئے ہیں جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ نکاح کو اتنا آسان بناو اتنا آسان بناو کہ نکاح بہت تمہاری ایک تنخواہ سے بھی نکاح کرنا ممکن ہو جائے اتنا آسان بناو دوسرا اس کی اندر جب میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اس کا تفسر اور اس کی کہانی سنی اس کی اندر ایک بے ایک ایسی عورت کو کہ جو پہلے کسی کی عورت ہے بیوی ہیں اس کو ایک دوسرے مرد کے پاس ہو جاتی ہے بغیر نکاح کے پہلے خواہن سے اس نے طلاق بھی نہیں لی اور دوسرے دوسرے جو مرد کے پاس گئی ہے نہ اس سے نکاح کیا بغیر نکاح کے اس کے پاس رہ رہی ہے آپ یہ ڈراما پیش کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ملک کے اندر پاکستان کے اندر نوجوان ہماری بچیوں کو ہمارے بیٹوں کو مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح عورت جو گھر کے اندر ہے وہ اپنے خامن سے اگر اس کی غربت کی وجہ سے نراز ہو جائے کچھ پریشان ہو جائے تو کیا وہ چھوڑ کر کسی ایسے امیر زادے کے پاس چلی جائے بغیر نکاح گئے یہ کس قدر غلط اس نے تصور پیش کیا خلیر رومان قمر صاحب اس ڈرامے کے رائٹر ہیں لکھنے والے ہیں اور تیسرا اس کی اندر جو ہے وہ طلاق قومی مزاق بنایا گیا شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے طلاق مغلضہ یا تین طلاقیں دیتا ہے یا طلاق مغلضہ تو وہ عورت عدد گزارے گی عدد گزارنے کے بعد پھر وہ دوسرے خامن سے کسی سے نکاح کر سکتی لیکن اگر کوئی عورت پہلے خامن سے تین طلاقیں لے کے کسی دوسرے خامن سے نکاح ہی نہیں کرتی بغیر نکاح کے رہ رہی پھر اگر وہ عورت پہلے خامن کے پاس آنا چاہتی ہے تو شریعت کا حکم قرآن مجید کا تحلیل شریع کے بغیر وہ پہلے خامن کے پاس نہیں آ سکتی یہ عورت دوسرے خامن سے طلاق لے گی طلاق لینے کے بعد عدد گزارے گی عدد گزارنے کے بعد پھر پہلے خامن کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے گی اور اس کا حدیث میں ثبوت ہے ایک عورت اور مرد شادی شدہ اگر بغیر نکاح کے آپس میں رہتی ہیں اس کی سزا شریعت میں سنگسار ہے پتھر رجم ہے پتھر مار مار کر حلاق کرنا ہے تو میں خلیل الرمان قمر صاحب اگر یہ میری ویڈیو میرا پیغام آپ تک پہن جائے ندیم بیگ صاحب جو اس کے ہدایتکار ہیں اور دوسرے جو ہمارے عدقار ہیں یا عدقار ہیں وہ سب ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں آپ جب کوئی ایسا رائٹر ڈراما لکھے تو لکھتے وقت کچھ پہلے سے اس کو دے بھی دیکھ لیں کہ یہ شریعت کے خلاف ضد تو نہیں پڑ رہی اس کی شریعت کی جزیات کے اوپر تنقیش کا پہلوں تو نہیں آ رہا تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ یہ لکھنے سے پہلے کچھ یہ بھی سوچ لیا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا وقت تھوڑا سا تبلیغی جماعت میں لگائیں کراچی کے اندر مدنی مسجد ہے تبلیغی مرکل یہ مکی مسجد ہے وہاں پر بڑے بڑے اقابرین اور علماء کرام موجود ہیں دارلوم مفتی محمد تقی عثمانی دامت برقاتوں العالیہ جیسی بڑی شخصیات موجود ہیں مفتی ظرو علی خان صاحب دامت برقاتوں العالیہ موجود ہیں بن نوری ٹون جو منبا اور سشچشمہ ہے علوم کا وہ آپ شہر کے اندر جمشید روڈ پر موجود ہیں آپ ان حضرات سے تھوڑا سا رابطہ رکھیں اور پھر جو ہے نا وہ اپنے ڈرامر آگے جو ہے نا وہ آگے ڈرامر لے جی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی تفریق کرتا